دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں دنیا کی بہت جانی مانی کمپنی سیمسنگ کے بارے میں سیمسنگ کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں سب سے پہلا خیال موبائل جہاں پھر ٹی وی کا ہی آتا ہوگا اور جہاں پھر واشنگ مشین اور کیمرہ کا ہی آتا ہوگا لیکن شاید آپ سب ہی مجھ پر وشواس نہ کرو کہ سیمسنگ نے دنیا کی سب سے اوچھی بلڈنگ برج خلیفہ بنائی ہے اور یہ بات جان کر تو آپ اور بھی زیادہ حیران ہوں گے کہ سیمسنگ پانی میں چلنے والے جہاج بھی بناتا ہے اور اس کے علاوہ بھی سیمسنگ لڑائی میں لڑنے والے ٹینکس کو بھی بناتا ہے تو چلیے دوستو آپ سبھی کو زیادہ کنفیوز نہ کرتے ہوئے میں آپ کو سیمسنگ کی کہانی بلکل شروع سے بتاتا ہوں سیمسنگ کمپنی کی شروعات 1938 میں لی بیونگ چولنے کی تھی اور اس سمیں اس کمپنی میں صرف 40 لوگی کام کرتے تھے شروع کے سمیں میں یہ کمپنی ڈرائی فش گروسری اور نیوڈلز کا ہی بزنس کرتی تھی مگر جیسے جیسے کمپنی کا منافع بڑھنے لگا کمپنی نے دوسرے شیطروں میں بھی آگے بڑھنا شروع کیا اگلے تیس سالوں میں سیمسنگ نے انچورنس سیکیورٹی اور ریٹل میں بھی اپنے بزنس کو آگے بڑھانا شروع کیا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے 1969 میں سیمسنگ نے الیکٹرونکس میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا تھا دوستو الیکٹرونکس میں سیمسنگ کا پہلا ڈیوائز P3202 موڈل کا بلیک این وائٹ ٹی وی تھا جسے 1970 میں لانچ کیا گیا تھا آگے چل کر سیمسنگ الیکٹرونکس نے ریفریجیریٹر مائکرو ویو سوون اور کلر ٹی وی کے ساتھ ساتھ VCR جیسے بہت سارے پروڈکٹس لانچ کیے دوستو آگے بڑھتے ہوئے سیمسنگ نے 1983 میں ٹیلی کمنیکیشن میں اپنا پہلا قدم رکھا جہاں پر انہوں نے پہلی بار ایس سی ہنڈرڈ کے نام سے اپنا پہلا بیلٹ ان کار فون لانچ کیا حالکہ سیمسنگ کا یہ پروڈکٹ بہت ہی پوری طرح سے فیل رہا اس سفلتہ کے بعد کمپنی نے کافی ساری ریسرچ کے بعد 1988 میں ایس ایچ ہنڈرڈ نام کا موبائل فون لانچ کیا لیکن یہ موبائل فون بھی سیمسنگ کی امیدوں پر بلکل بھی کھرا نہیں اترا دوستو ابھی تک سیمسنگ لیکٹرونکس ٹیلی کمنیکیشن میں پوری طرح سے فیل ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے سات چون 1993 کو کمپنی کے چیرمن نے دو سو ادھکاریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے مٹرولا کی طرح ہی ایک سال کے اندر اچھے فون بنانے کا ٹارگیٹ رکھا کافی زیادہ بھی سر چورکڑی محنت کے بعد سیمسنگ نے ایس ایچ سیون ہنڈرڈ کے نام سے اپنا نیا موبائل فون لانچ کیا جسے لوگوں نے خوبصند کیا اور دوستو یہ موبائل فون سیمسنگ کا پہلا سفل موبائل بنا اس موبائل فون کو بہت باریکی سے چیک کرنے کے بعد ہی مارکٹ میں اتارا گیا تھا اور جتنے بھی موبائل میں کمیاں دیکھی انہیں ایمپلوئیس کے سامنے ہی جلا دیا گیا تھا تاکہ ان پر بھی سیدھا سنتیش جائے کی کوئی بھی کمی برداشت نہیں کی جائے گی اور دوستو اس بات کا گراہکوں پر بھی کافی زیادہ پوزیٹیو ایفیکٹ رہا آگے بڑھتے ہوئے سیمسنگ نے انیس سو شیانوے سے انیس سو اٹھانوے تک اپنی اچھی سی ڈی اے میں سرویس سے پوری دنیا میں خوب نام کمیا اور دوستو اس سمیں دنیا کی ستاون پرسنٹ سی ڈی اے مارکٹ پر صرف سیمسنگ کا قبضہ تھا اور دوستو دوہزار چار میں وہ دن آ ہی گیا تھا جب سیمسنگ کے موبائلز نے ہمارے انڈیا میں بھی دستک دی حالانکہ شروع کا سمیں سیمسنگ کے لیے انڈیا میں کچھ خاص نہیں تھا لیکن دوہزار نوہ دس میں سیمسنگ نے گلیکسی سیریز لانچ کی جس نے پورے انڈیا میں مانوک دھوم ہی مچا دی تھی اور دوستو اس سمیں سیمسنگ کے گلیکسی فونز پوری دنیا میں بہت بڑی تدار میں بکے تھے اس کے علاوہ بھی سیمسنگ انٹرنیچنل کورپوریشن بورج خلیفہ اور پیٹرونس تاور جیسے مہتوپورن پورجیکٹس کو حاصل کر چکا ہے اور ساتھ ہی سیمسنگ نے ساؤتھ کوریا کے لیے کے نائن تھنڈر نام کا ٹینک بھی بنایا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے ڈرائی فریش گروسری اور نوڈل سے شروع ہوئی یہ کمپنی آج کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دینا اور اپنے خود کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا